موسیقی کلسوم نواز کی تدفین تک نواز شریف پیرول پر رہیں گے رولز کے مطابق سیکرٹری داخلہ بارہ گھنٹے تک پیرول پر رہائی دے سکتے ہیں بارہ گھنٹے سے زائد کی رہائی پر کابینہ فیصلہ کر سکتی ہے صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن شوہان کی پریس کانفرنس جاتی عمرہ میں تین کمرے سب جیل کارار نواز شریف اور مریم نواز کی نقل و حرکت محدود صرف خاندان کے افراد کو ملنے کی اجازت جرہاں کے کھولو کلسوم باؤ جی کلسوم باؤ جی کلسوم نواز کے باؤ جی بیمار ہو گئے پیرول پر رہا نواز شریف کی طبیعت خراب ذاتی معالج کا ارام کرنے کا مشورہ ذات نواز شریف کا گلہ خراب اور حلقہ بخار بھی ہے مریم نواز کی بھی والدہ کی جدائی میں آنکھیں نم بیگم کلسوم نواز کی نماز جنازہ جمعہ کو شام پانچ بجے جاتی عمرہ میں عدا ہوگی رسم قل سولہ ستمبر بروز اتوار اثر تا نماز مغرب جاتی عمرہ میں ہوگی نواز شریف سے لوگ آج شام چار سے چھے بجے تک تازیت کر سکیں گے ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنزے ماما باج محمد بکشا کون کرے رکھ والی حمزہ شہباز تائی کی وفات پر افسردہ بولے کلسوم نواز بہادر خاتون تھی پورے خاندان کے لیے بڑے دکھ کی گھڑی ہے باپ مرے سر ننگا ہوندہ پائی مرے کند خالی باپ مرے سر ننگا ہوندہ پائی مرے کند خالی ماما باد محمد بکشا کون کرے رکھ والی کلسوم نواز کا انتقال جاتی عمرہ میں سوگ لیگی رہنما افسردہ تازیت کے لیے لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری شاہد خاکان اباسی جاوید حاشمی خورم دستگیر آصف کرمانی رانا محمد اقبال لارڈ میر سمیت دیگر پارٹی رہنماوں کی جاتی عمرہ آمد کلسوم نواز نے جمہوریت کی جنگ لڑی پرویز مشرف کی آمریت کو للکارہ سیاسی جدوجہد میں ہماری ساتھی تھی کلسوم نواز وینٹی لیٹر پر تھی اور لوگ پروپیگنڈا کر رہے تھے جاوید حاشمی کی میڈیا سے گفتگو خورم دستگیر خان کا کہنا ہے کہ کلسوم نواز نے جابر حکمران کے سامنے قلمہ حق کہا پنجاب کابینہ میں توسی بارہ نئے وزراء نے حلف اٹھا لیا گورنر پنجاب چوہدری سرور نے وزراء سے حلف لیا نئے وزراء میں پیر سید سعید الحسن شاہ مہر محمد اسلم بھروانہ سید حسنین جہانیاں گردیزی محمد اجمل محمد اخلاق آشفاریاز شوکت لالکہ زبار حسین بڑائچ اور اجاز مسی شامل محمد اکتر محمد خالد محمود اور جہانزیب کھچی نے بھی حلف اٹھا لیا وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کا پنجاب سیف سٹی آثورٹی ہیڈ آفیس کا دورہ جدید کمروں سے مانیٹرنگ کے نظام کا جائزہ لیا گیا منصوبوں کو شہر کی سیکیورٹی کے لیے اہم قرار دیا تاخیر سے آنے اور جلدی دفتر چھوڑنے والے افسران اپنا قبلہ درست کریں تمام افسران دفاظر کے حکومتی اوقات پر عمل کریں کسی بھی افسر کو وقت کی چھوٹ نہیں دی جائے گی آئی جی پنجاب محمد طاہر کا عالی افسران کو پہلا حکم جاری آفشور کمپنیز سکینڈل کے سپیکر پنجاب اسمبڈی کے بیٹے مونس الہی کی نیپ میں پیشی مونس الہی ریکارڈ سمیت نیپ میں پیش ایک گھنٹے تک نیپ کی تحقیقاتی ٹیم کو سوالوں کے جواب دیے حالی موٹرز ایم این ایم کے بعد اسپری انویسمنٹ کمپنی کے نام پر لوٹ مار لاہور میں سستی گاڑیاں دینے کے نام پر شہریوں سے کروڑوں روپے کا فراڈ گاڑیاں ملیں نہ پیسہ اس متاثرین انصاف کے لیے نیپ دفتر کے باہر سراپا احتجاج بن گئے ناراض بیوی سے صلح نہ ہونے کا رنج مناوہ میں ظالم شخص نے بھرے بازار میں اہل خانہ پر تیزہ پھینک دیا بیوی، بیپی، ساس، سالی اور دو بچے جلس گئے زخمی موہ اسپتال منتقل دی آئی جی آپریشنز کا نوٹیس ایس پی کینٹ کو مقادمہ درج کر کے ملزم کی فوری گرفتاری کا حکم ریلوے کے سی پیکس ایل کے تینوں کانٹریکٹ سربراہ فارغ وزارت ریلوے نے تین سالہ کانٹریکٹ میں توسی روک دی رانہ عبرار، عبدار خان اور عدل سمت کو تیس ستمبر سے فارغ کرنے کا نوٹیس جاری ہائی کورٹ کا میا میر قبرستان کے تمام احیاتوں کو مسمار کرنے کا حکم چودہ ستمبر کو صبح نو بجے احیاتیں مسمار کرنے کا کام چرو کیا جائے گا جسٹرس علی اکبر قریشی لاہور نیوز نے میا میر قبرستان میں احیاتوں کی نشاندہ ہی کی تھی ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ کام عمر بچوں کی ڈرائیونگ پر پابندی آئے کام عمر بچے، چنگچی، رکشا، موٹر سائیکل اور گاڑی نہیں چلا سکتے کام عمر ڈرائیونگ کرنے والے بچوں کے والدین کو پہلے مرحلے میں طلب کر کے بیان حلفی لیا جائے جسٹرس علی اکبر قریشی کے ریمارٹس مول روڈ اور داتا دربار کو صاف سترا بنانے کے عدالتی احکامات پر عمل درامہ دو سو پچاس افراد کو جرمانہ کر کے اڑھائی لاکھ روپے وصول کیے گئے اسسٹنٹ کمیسٹر نے عدالت میں ریپورٹ جمع کرا دی جسٹرس علی اکبر قریشی کا اتمنان کا اظہار ہال روڈ پر بھی انتظامات بہتر بنانے کی ہدایات واسا کا بلو ڈراؤپ منصوبہ شہر کے بیس مقامات پر ساف پانی کی فراہمی کے لیے کمیٹی تشکیل واسا ہیڈ آفیس میں بلو ڈراؤپ سیل قائم کر دیا گیا ایم ڈی واسا سید زاہد عزیز کے احکامات پر کمیٹی تشکیل دے دی گئی فوڈ آثورٹی کی رزوان پارک میں کارروائی بشیر کولا فیکٹری کو ماروخ برینڈز کی جالی بوت نے تیار کرنے پر سیل کر دیا گیا کاسمیٹک کلرز، کیمیکلز، مسنوی مٹھاس اور جائکوں کے استعمال سے جالی بوت نے تیار کی جا رہی تھی ڈی جی فوڈ آثورٹی عوام سے رابطے مسائل سے آگاہی اور ان کا حل سبائی وزیر میاں اسلم اقبال نے کھلی کے چہری لگا لی عوامی شکایات سن کر ان کو فوری حل کرنے کی یقین دہانی بولے عوامی مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا ٹیوٹا کے ذریعے تربیت لینے والوں کو ملازمتیں بھی دی جائیں گی محرم الحرم کا آغاز شہداء کربلا کی یاد میں مجالس اور آزاداری کا سلسلہ جاری امام بارگاہ اتیا اہل بیت نکلسن روڈ اور امام بارگاہ گلستان زہرہ ایبٹ روڈ پر بھی مجالس کا احتمام زاکرین نے مسائل اہل بیت بیان کیے محرم الحرام پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات شہر میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی نو اور دس محرم الحرام کو ڈبل سواری پر پابندی آئیت کر دی گئی حساس مقامات کے لیے محکمہ داخلہ پنجاب نے پاک پوچ اور رینجز کی سو کمپنیاں مانگ لیں وزیر اعلیٰ پنجاب اور کمیشنر کا کنٹرول روم کا دورہ جلوسوں کی سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لڑائی جھگڑا ڈسپلم کی خلاف ورزی پر کشمالہ تارک کے بیٹے کا داخلہ روکنے کا معاملہ کشمالہ تارک پر ایچ ای سی حقام کے ذریعے پرنسپل کالج پر شدید دباؤ کا الزام پرنسپل مائیکل تھومسن احتجاجن مصطافی ہو گئے سبائی وزیر ہائر ایڈکیشن راجہ یاسر ہمائیوں کا نوٹس پرنسپل ایچ ای سن کالج کی سبائی وزیر سے ملاقات اسطیقہ واپس لے لیا لاہور بورڈ نے انٹرمیڈیٹ کے نتائج کا اعلان کر دیا فلیٹیز ہاتیل میں پوزیشن ہولڈرز کے احزاز میں تقریب پنجاب کالج کے ہونہار طالبہ میں وزیر ہائر ایڈکیشن نے انعامات تقسیم کیے بولے پوزیشن ہولڈرز طالبہ نہ صرف والدین بلکہ ملک کا نام بھی روشن کر رہے ہیں تیلسیمیا کا شکار بچوں کی جان بچانے کا احسن اقدام موٹروے پولیس بی سندس فانڈیشن کی معاون بن گئی خون کے اتیات کے لیے مشترکہ کیمپ لگانے کے لیے معاہدہ تہپا گیا اور آئی سی سی کے سابق چیف کا چیرمن پی سی بی کی شاندار صلاحیتوں کا اعتراف حارون لوگارٹ بولے احسان مانی ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ بحال ہو جائے گی حارون لوگارٹ کی لاہوری خوابوں کی بھی تاریخ موسیقی